ادھکس مہدے اچانک سماچار پتروں میں پڑھا کہ دیر رات کو منتری منڈل کی اپاد بیٹھے کوئی اور صدن آہود کرنے کا نینے منتری منڈل نے کیا ادھکس مہدے یہ صدن اس سمیں آہود ہو رہا ہے جس پرکار کرشی منتری جی نے کہا راجستان کے اندر کرونا کا کہہر جاری ہے سنکرمیت لوگوں کی سنکیہ دو لاکھ کے آکڑے کو چھو رہی ہے آج راجستان کے اندر انیس ہزار سے زیادہ ایکٹیو کیس ہیں اور لگ بگ دو ہزار کے لگ بگ لوگ کالکلویت ہو گئے ادھکس مہدے یہ صدن اس وقت آہود کیا گیا ہے جب نیشنل کرائیم بیرو کی ریپورٹ چیک چیک کر یہ کہہ رہی ہے کہ راجستان کی کانونیوستہ جر جر ہو گئی ہے پچھلے ورس کی تلنا میں چوئنس پوئنٹ چار نو پرسنٹ کرائیم بڑے ہیں یہی نہیں کرشی منتری جی جس بات کی چنتہ کرتے تھے بیرو جگاری کی کرشی منتری جی آپ کی جانکاری کے لئے بتا رہا ہوں سینٹر فور منیٹرنگ انڈیا کا تاجہ سروکشن آیا ہے پورے دیس کے اندر سربادک بیرو جگاری پندرہ پوئنٹ تین پرسنٹ راجستان میں ہے یہ راجستان کی تصویر ہے میں سمجھتا ہوں ادکس مہدے جو تین بل وچارہ تاپ نے لئے ہیں کرشی بچ اور وانیچی کی سنورتر اور سرلی گرن راجستان سنسو دن ودیک دو جار دو جار بیس کرشی سکسٹکن اور سرنکشن قیمت آسواسن اور کرشی سواقرار راجستان ودیک دو جار بیس اور آوسک وسطو وسیز اپند اور راجستان سنسو دن ودیک دو جار بیس ادکس مہدے ان کے ادیششیوں اور کارنوں کو پڑھا میں نے اور میں نے ابھی کرشی منتری جی کی لچر اور بیتوکی دیئے گئے ابھی ان تڑکوں کو بھی سنا میں سمجھتا ہوں کہ کل ملا کے اگر ان تینوں ویلوں کے ادیشش اور کارنوں کو پڑھیں اور کرشی منتری جی آپ کی دلیل سنیں تو صرف کمرداتی سرکار کا مقصد ایک ہے کہ اندر سرکار نے دیس میں سمیدانی پردت ادکاروں کے انسار سمیدان پردت ادکاروں کے انسار کسان کلیان کے لیے کسان کے اتھان کے لیے دیش کے کھیتی آتم نر پر ہو اور کھیت میں کس پرکار نویس بڑھے اس کے ساتھ ہی دسکوں پرانی مہانگ ادکس مہدیں پڑھتے تھے تب بھی سنتے تھے کہ یہ دھرتی کا سینہ چیر کر کسان انپیدا کرتا ہے پر جب اپنی فصل کو لے کے بجار میں جاتا ہے تو دیری لگا کے ایک دو تین نلامی ہوتی ہے اور وہ بھی کرشی منتری کی دیواروں میں جانا پڑتا ہے ان دیواروں سے مکتی کے لیے کرشی منڈی کی جنجیروں سے کسان کو مکت کرنے کے لیے کسان کلان کے لیے کسان کی بہبودی کے لیے جو تین بیل کے اندر سرکار لے کر آئی ہے میں جو راجستان کی سرکار کا مقصد ایک ہے ایک ایس سمبیدانی کرتے کر کے ان بلوں کے پرچلن کو راجستان میں روکیں میں نویدن کرنا چاہتا ہوں باون ورس تک راجستان ہندوستان کے اندر ایک چھترہ آپ کا راز تھا راجستان اس وقت آپ نے کبھی کسان کی بہبودی کو سوچا نہیں قانون کی جکڑ میں آپ نے کسان کو رکھا آج جب میں لائسنس راج سے اور اسپیکٹر راج سے کسان مکت ہو رہا ہے تب آپ دلی میں بیٹھے اپنے حکمناروں کی ایک حسارے پر کیونکہ دلی میں بیٹھے آپ کے نیتاؤں نے کہہ دیا اس لئے آپ اس بل کا ویروت کر رہے ہیں ادکس مہدے چوش سپٹمبر کو مہا مہم راشت پتی کے استاقصر کے بعد تینوں کیندر بل آج پورے دیس میں پرچاری توق پر چلیت ہو گئے ہیں اگر ادکس مہدے اس کیندر بل کو کسان اوپج اور وانڈجک سنوردن سرلگن ویدھے کے دو جار دو جار بیس اور کرسی سسکتین اور آرکشن قیمت آسوسن سوا کر ویدھے کے دو جار دو جار بیس جس کو دیس کی لوگ سبا اور راج سبا نے پارت کیا جس پر مہا مہم راشت پتی نے استاقصر کیے ان کو اگر پڑھیں شاید منطری جی پڑھ کر نہیں آئے تو ادکس مہدے یہ بل کسان کو اپنی فصل بیچنے کا ویکلپک ادکار دیتا ہے یہ کوئی انواری بل نہیں ہے کسان چاہے تو آج بھی منڈی میں جا کر منڈی ٹیکس دے کر اپنی اوپج کو بیچ سکتا ہے پر اس کو ویکلپک ادکار دے دیا منڈی کے باہر بینا کسی ٹیکس کے بینا کسی کر کے بینا کسی فیس کے کسان اپنی فصل بیچ سکتا ہے یہ بل کسان کو انسپیکٹر راد اور لائسنس سے مکت کرتا ہے یہ بل کسان کی فصل کی وکرے کو راج سیما کے بندن سے مکت کرتا ہے یہ بل اس بات کا پراہدان بھی کرتا ہے کسان کی فصل بگ گی تو اس کو تدکار رشید دینی پڑے گی تین دن میں کسان کی فصل کا بکتان میں سمجھا ہوں یہ احتیاسی کار ہے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو سائد کیونکہ کسان ہو آپ نے خود نے کہہ دیا آپ آرڈز کے بیپاری پر رہے ہیں تو آپ میرا سمرسن کرتے ہیں مجھے پوری امید تھی یہ انبند کھیتی کی بات آپ نے کہی انبند کھیتی فصل بہنے سے پہلے قرار کسان چاہے تو کریں کسان چاہے تو نہیں کریں اور اس کو گرانٹڈ ملنے ملے اس کا پراہدان کیا گیا ہے اور ویواد کا نکتارہ ویواد ہو جائے تو اس کا ایک میکنیجم تیہ کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے سمیدہ کھیتی کے اندر جمین پر کوئی جوکھن نہیں جمین انعلام نہیں ہو سکے گی جمین پر کوئی کسی طرح کا خطرہ نہیں اور اے پی ایم سی ایکٹ جو اب چالو ہے منتری مہدے یا تھاوت ہے اس میں کسی پرکار کا کوئی پراہدان نہیں یہ ایک نوازار ہے آپ نے صحیح کا پہلی بار دیش کے اندر کسی نے سوچا کہ اس دیش کے مالک کسان کی بھی عامدنی دگنی ہونی چاہیے ایک روڈ میپ بنا دیش کے پردان مندر نریندر موڈی نے روڈ میپ بنایا اور اس روڈ میپ کے ادھار پر ان بلوں کو لے کر آئے ہیں اس لئے میں نوازن کرنا چاہتا ہوں ابھی یہ پہلی بار نہیں ادھکس موڈے ہیں یہ نوازار کسان کو اپنی فصل کا بیچنے کا عدکار ملے انتراجی سیمائے سمات ہو یہ نوازار کی پہلی بات نہیں ہے ادھکس موڈے پہلے بھی اس پر بہت سلی یو پی اے سرکار کے اندر بھی اس پر بہت سلی یہ دوسری بات ہے اس میں پیرلائز پولیسی پیرلائز گورنمنٹ تھی نرنے نہیں کر پائی ادھکس موڈے میں آپ کے انمتی سے نو اپریل دو جار پانچ کو اس اندوستان کی رازنانی دلی کے اندر کرشی پر سکر سمیلن ہوا کھاتی نام کرشی بگیانی کے کٹھے ہوئے کرشی ویسے سے کیا آئے پورے دیش کے راجوں کے کرشی منتری آئے اور اس میں تدکالین منمون سنگجی نے جو وقت ہوئے دیا وہ میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں نو اپریل دو جار پانچ نہیں دلی مجھے آج صبح کرشی سکر سمیلن دو جار آنے پر بہت کچھ ہوئی ہم اس کا اپریٹیو بات سنانا چاہتا ہوں ہماری سرکار ایک مہترم اور پرتیبت دیتا سب ہی وستوں اور شہوں کے لئے گھرلو بجار کو ایک کرت کرنا چاہتی ہے سمیں آگیا ہے ہم پورے دیش کو کرشی اتبادوں کے لئے ایک سمان اور ایک کل بجار مانے ہمیں آنترک نیانتروں اور پرتیبندوں کو بیشتی طرف سے اٹھانا ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ دیش کے تدکالین پردان منتری کہہ رہے ہیں ہمیں کسان اور گیٹ سنگتن سہکاری سمیتیوں اور نیجی کمپنیوں کے بیچ میں پرتیبند سکشم بنانے کے لئے کاروائی کرنی ہوگی یہ پرتیبتتہ تھی آپ کے اس سمیں کے پردان منتری جی کے اور اسی کے بنیاد پر جو آپ کے اس سمیں پولیسی پیرلائیس سرکار کو چلانے والے پی ام نہیں کرسکے وہ چھتیس انچی سینے والے جب ہمارے گندرندر موتی جی نے کر دیا تو آپ کے پیٹ میں تقلیف ہوگی ادھکس مہدے میں نمیدن کرنا چاہتا ہوں ہم چنان میں اترتے ہیں جن گھوشنا پتر کی چرچہ ہوتی ہے ادھکس مہدے ہیں راجیتک دل اپنے اپنے چنان گھوشنا پتر کے آدھار پر جن آدھالت میں جاتے ہیں اور گھوشنا پتر ان کے ساسن کا آدھار بنتا ہے راجستان کی حکومت نے بھی جن گھوشنا پتر کو ساسن کے آدھار بننے کی بات دردنوں بار کہی ہے میں نمیدن کرنا چاہوں گا آپ کا یہ گھوشنا پتر جو لوگ سبا کے چنانوں میں آپ نے جاری کی ہے ہم نبھائیں گے وعدے اور اس گھوشنا پتر کے پہلے پرش پر آپ کے راہل گاندی جی دکست دے اس میں راشتیہ دکست دے اور وہ کیا لکھتے ہیں گھوشنا پتر جاری کرنے سے پہلے ہماری پرتبتدہ ہے کانگریز جو وعدہ کرتی ہے اسے نباتی ہے نیچے مسکرانتے ہوئے فوتو راہل گاندی جی کے ساتھ اکثر اور اسی گھوشنا پتر کے پیج ساتھ کو آپ پلٹ کر دیکھئے آپ کے پاس نہیں تو مجھ سے لے لینا سیرسے کے کسان اور کرسک سرمک اس کی بندو سنکھا گیارہ میں لکھا ہے کانگریز کرسی اوپر منڈی کے دنیوں میں سنسو دن کرے گی سونا منطر جی جس سے کرسی اوپر کے نریات اور انتراج پر پرتبند سماپت ہو جائے گا یعنی ایک دیس میں ایک دیس ایک بجار کی اوڈھارنا آپ کے گھوشنا پتر میں دی اسی کے ادھار پر قانون آ گیا تو آپ یوٹن مار رہے ہو دوسرا آپ نے لکھا ہے آوسک بستو ادینیم انیس سو پچھونی یہ بارہ نمبر گیارہ میں بارہ میں لکھا ہے پہرہ نمبر بارہ میں کانگریز گاؤں بڑے قصبے میں جہاں بنا کسی پرتبند کے کسان اپنی فصل بیٹھ سکے گا یہی بات کسان کرسی اوپر منڈی کی دائرے سے بار نکل کر گاؤں میں بھی فصل بیٹھ سکے جہاں چاہے جب چاہے جیسا چاہے کسان فصل بیٹھ سکے اس اوڈھانا کو مورت رب دینے کے لیے اگر کندر سرکار بل لے آئی تو آپ کے پیٹ میں مروڑیں آنے لگے اور تیسرا جو آپ نے وعدہ کیا جو بل آ جا رہا ہے جس میں آپ سنسو دن لے کر آئے ہو یہ کس نمبر پر آپ نے لکھا ہے آپ کے راہل گاندی جی نے لکھا اور میں سکایت کروں گا آپ کی جا کے راہل گاندی جی اس میں لکھا ہے کانگریز آوسک بستو دینم 1955 کو بدل کر ضرورت ہوں کہ سندر میں نیا قانون بنائے گی جو پسیس آپ آسٹی میں لگو رہے جا یہی امینڈمنٹ ہم لے کے اندر سرکار لے کر آئی ہے انہی بھاونوں کے ادھار پر آج ایسنسل کومیٹی ایکٹر کے اندر سرکار نے اپنا وہ کیا ہے ایسنسل کومیٹی ایک سرکار نے اپنا وہ کیا ہے ایسنسل کومیٹی ایک سرکار نے یہی نہیں ایک دو زار چھے میں آپ ساسن میں تھے نیشنل کمیشن او فارمرز پر کمیشن بنا اس کی سیکنڈ رپورٹ کے میں کچھ انسپڑھ کر سنا رہا ہوں اس نے سفارس کی کرسی اعتبادوں میں سبھی پرکار کے اپر تکس کروں کو اٹھایا جائے یا نیک اور بھوکتاؤں کی قیمت کو بڑھاتے ہیں بلکہ کسان کو ملنے والا ملے کو کم کرتے ہیں یہی پری ٹریڈ کی بات کو لے کر آج بل کے اندر سرکار کا ہے یہ دیگر بات ہے آپ نے کیا کیا ہے بڑے کسان کے ہی تیسی بن رہے ہوں آپ نے سائد پڑھا نہیں ہوگا آپ جو بل آج لے کر آئے ہیں سنسل دن کرسک وانیجے کرسک بیپار وانیجے سمردن سرلیگر راجستان سنسل دن دیکھ دو جار چرچہ دو جار اس کے سیکسن چھے میں آپ کیا سنسل دن لے کر آئے ہو کہ اندر قانون نے کسان کی فصل کے وکرے کو سبھی پرکار کے کرسے فیس سے سہ سے مکت کیا آپ ان پر دوبارہ ٹیکس لگا رہے ہیں اس سیکسن کے مادم سے یہ آپ کا اصلی چہرہ ہے میں سمجھتا ہوں کس کے علاوہ آنترک بیپار کی بادائیں ہٹائیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ نیشنل کمیسوں فارمرز کہہ رہے ہیں یو پی اے کے سرکار کے سمجھ میں بڑھیں اور یہ لکھا انہوں نے آجادی کے سمجھ میں منڈیوں کی آف سکتا تھی اب نہیں ہے کیونکہ ان کے کام میں پاردر ستانی ہے یہی نہیں دو جار تین میں کرسی اتبادوں کی پرتکس بکریوں میں خرید کی عنوانی کیلئے کے اندر سکار موڈل ایکٹ لے کر آئے کی نہیں بتاؤں مرکو کس کی سرکار تھی دو جار ساتھ میں یو پی اے سرکار راجوں میں اے پی ایم سی ایکٹ کی سمانتہ کے لئے موڈل ایکٹ لے کر آئے اس کا ادھار کیا تھا اس کا ادھار تک کرسی اتبادوں میں اندراج ویپار کو بڑھانے کا اور دو جار سودہ میں یو پی اے سرکار یو پی اے سرکار کی پہل پر پہلی بار فل اور سبجی اے پی ایم سی ایکٹ کے دائرے سے بھار گئے یہ آپ نے کیا ابھی آپ نے بہت سے بڑی باتیں کہی آپ نے نونتن سمرتن ملے کی باتیں بھی کہیں منتری جی آپ کو دھیان ہوگا اس دیس میں برسوں سے نونتن سمرتن ملے کی بحیث چل رہی ہے دوہزار چار کے اندر سوامی ناثن آئیوک بنا دوہزار چھے میں سوامی ناثن آئیوک کی ریپورٹ آئی اور آپ اس سوامی ناثن آئیوک کی ریپورٹ پر آپ نے دھول بھی نہیں جاڑی یہ کمال ہے دیس کے بردان منتری کا مجھے کہتے ہیں گروہ جنہوں نے یونین بجٹ کے اندر دکھ سوامی ناثن آئیوک کی سفارس کے ادھار پر بائیس فصلوں کا ایک دو نہیں بائیس فصلوں کا نونتن سمرتن ملے رکھ کے اندر سرکار جاری کرے گی رکھر کی آئی آپ نونتن سمرتن ملے کی بات کر رہے تھے وہ نہیں ملے گا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا معلوم ہوگا آپ تو خود آڑتی ہو چینے کا اندر سرکار نے جاری کیا 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 دو سو پچیس روے بڑھا کر ایک آئون سو روپے پرتی گونٹل سٹھ سو کا جاری کیا 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 دو سو پچیس بڑھا کر چھانی سو پچاس میسور کا جارو کیا 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 تین سو بڑھا کر ایک آئون سو کیوں کہوں نہیں سو پیچھتر جو کا چھوڑا سو یہ دوسری بات ہے منتر جی دھان دھان کے ایم ایس پی اٹھارہ سو سو سی روپے ہے ہنمانگاڑ اور گنگا نگر میں دھان پیدا ہوتا ہے آپ نے کے اندر سرکار میں اپسنسہ نہیں بیجی ایک پائی دھان کی بھی اس بار خرید نہیں ہوگی یہ آپ کی سرکار ہے اور اگر میں دیکھوں پچھلے آپ کے دو برسوں کے آنکھڑے دیکھو گے آپ کے اندر سرکار کی پہل پر راجستان کی بات کر رہا ہوں اٹھتیس پرسنٹ ایم ایس پی پر آپ نے انعاز کا خرید زیادہ ہوئی ہے اس کی بھائی بھائی چاہ آپ لے لو چاہ ہم لے لیں اور جس سوامی ناتین آیوک کی ریپورٹ کی آدھار کیا بات کر رہے ہو اس نے بھی اس بار سے کی تھی اس نے کہا انوار یا منڈی ٹکس نہیں لیا جانا چاہیے ایک راشتی ایک بازار ہونا چاہیے سویدہ کھیتی کا مارکٹ سے لنک اپ سٹاپیت ہونا چاہیے انارز اور ویبسائک سپیزوں پر ایپرتک سکروں کا رینو پرنالی کا ریویو کیا جانا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک سنسو دن لے کر آئیں کرسک سسکتی کرنوں سرنکشنڈ قیمت آسواسن اس میں آپ دھارہ بانچ میں پرنتک لے کر آئے ہیں کسی پسل کے وکریہ اکرہ کے کوئی کرشی قرار تب تک ویدی مانے نہیں ہوگا جب تک کرشی اوبج کے لیے کہ اندر سرکار دوارے گوشت پرشت ملے نونتم سمرتن ملے کے برابر نہیں ہوگا سواگت کی بات اچھی بات ہے اس میں یہ نیک رہا ہوں نا کہ اندر سرکار جن اناج کی نونتم سمرتن ملے کھرید ہوئے ہیں اسے بچے ہوئے سارے اناج پر آپ راجی سرکار اپنے بجٹ سے کرے کرے گی ایک پائی آپ نے اپنے بجٹ سے جب سے آپ حکومت میں آئے ہو اگر آپ نے ایم ایس بی پر کھرید کی ہو کہ اندر سرکار کرتی ہو وہ آپ کرتے ہو کہ یہ سارے کے سارے بات بیکلپک قانون کو ہے کہ یہ بات دکار نہیں ابھی آپ نے کہا کہ کرشی منت کے اندر سرکار نے راجی سرکاروں سے پوچھا نہیں میں سمجھتا ہوں ابھی 20 اکتوبر کو پنجاب سرکار نے بھی ایسا ہی کام کیا جو آپ آج کرنے جاری ہوں انہوں نے ان کے بدھان سبا کے گوشنا پتر میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ کرشی کے اتباد کے لیے انٹر سٹیٹ بکری ہونی چاہیے انہوں نے کھلے مارکٹ کی بات کہی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہو کسی نے پوچھا نہیں نیتی آئیوگ میں کرشی شداروں پر جب یہ گل لائے جانے تھے تو ایک بڑی بحیث ہو اور ایک مکہ منتریوں کے ایک فیتی بنی 15 جون 2019 کو نیتی آئیوگ کی گورنر کونسیل میں کی پانچویں بیٹک میں اس سمیتی نے اپنی ریپورٹ تھی اس سمیتی کے سدشے کون تھے مکہ منتری پنجاب مکہ منتری مہاراشت مکہ منتری کرناتک مکہ منتری اریانا مکہ منتری ارونہ چل مکہ منتری اتر پردیس مکہ منتری مدیو پردیس اور اس نے کیا رکمنٹ کیا میں یہ قدری کہہ رہا ہے آپ جو آروپ لگا رہے ہو یا تو پٹ کر آیا کرو تیاری سے آیا کرو پوری سرکاروں سے نیتی آئے اپنے بیٹھ کر اور ایک کمیٹی بڑھائی جس میں یہ مکہ منتری تھے انہوں نے کیا کہا مادل اے پی ایم سی ایکٹ کو پنا جانا چاہیے منڈی آرڈوں کی سیما تک صرف منڈی آرڈوں کی سیما تک اے پی ایم سی کی سکتیاں سیمت ہونے چاہیے پورے راجعہ میں منڈی پر ایک الپندو لے بھی ہونے چاہیے کرشی چھتر میں کورپرٹ چھتر کی بھاگی دارے کو آخرشت کرنے کے لیے بجار سدھار سمیدہ کرشی ادنیم کا اپیو کیا جانا چاہیے اسی سمیدہ کھیتی کا اروت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں اس نے یہ بھی لکھا کہ کرشی کے لیے سمیدہ کھیتی سیوا سمیدہ کا پراہدان کرنے کی اپیکسک ویدان انہیں اپائے کرنے چاہیے یہ ساری باتیں یہ صد کر رہی ہے اور ادکس مہدے میں لمبی بات نہیں کہوں گا مجھے دوسری بات بھی کہنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ منتری مہدے آپ بنا جانکاری کے اچانک آپ کو کہہ دیا اور آپ نے ایک لچر سا بات پڑھ کر سنا دیا ادکس مہدے دو سنسو دن آئے ہیں میں سویدھانک پراہدانوں کے ساتھ یہ صد کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج ایک کھوٹا سویدھان یہ ویدھان سباز ساکسی بن رہی ہے ایک گیل سویدھانک کرتے کی اور ادکس مہدے جو سدن کے اندر دو سنسو دن بھی لہراجستان سرکار کے کرشی اوپج بیعاپار وانی جے اور کرشی سلسکتی گرن اور سننکشن میں سمجھتا ہوں کہ ان میں جو بھاسہ آپ نے ان کے ادیسے اور کارنوں میں اس میں لکھا ہے یہ لگتا ہے کہ کیندر سرکار پاکستان کی سرکار ہے اس پرکار کے کیندر یا بل کے لیے اس پرکار کی بھاسہ آپ نے کیا لکھا ہے کارنوں اور کتھن میں پیز نمبر 1921 کوپی پیسٹ کیا باقی یہ نہیں لکھا ہے دونوں میں کومہ بلٹروپ کا فرق نہیں ہے آپ نے لکھا ہے کہ دوارہ کرسک اوپج کے ویپار میں کی نئے ویستہ اکبند کرنے کے لیے کرسک اوپج ویپار کے لیے جو ایدنیم ایدنیمت کیا گیا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے کرسک سرمیق فلوں ساکھ پجیوں والے سنچالان وکرے میں سمجھے سبھی لوگوں میں ایسا دان اکروس ہے پھر کہہ لکھتے ہیں نئے ویپار تنسل سے کورپیٹ ہیتوں دوارہ کسانوں کے ساتھ چھل کپٹ ایسرک شاہ ہوگی پھر کیا لکھتے ہیں آپ کینڈری ادنیم میں کسان سوچن روکنے کا کوئی پوبند نہیں ہے پھر آپ کیا لکھتے ہیں کینڈری ادنیم میں سے نیونتم سمرتن ملے تن تن اسپربائی ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں نیونتم سمرتن ملے سے ان بلوں کا کیا لینہ دینا ہے لوگ سباہ کے اندر اور دیس کے پر دانوان تر جی نے کہا نیونتم سمرتن ملے میں اس دیس میں خرید خاج بھی ہو رہی ہے کل بھی ہو گئے بھوشے میں بھی ہو گئی اس میں کسی پرکار کا کوئی پرورتن نہیں ہے اب آپ ایسا دان روز کی بات کر رہے ہو منتری جی آپ نے پورا جور لگیا بڑلا اور ڈوٹیریم میں کسان سمرن کیا بڑی بڑی گاڑیاں لگائی پانچ سو کسان بھی نہیں ملا پہیا یہ کسانوں کا روز ہے پوری سرکار لگ گئی اور ایم ایس بی کا تینوں بلوں سے کوئی بات تھا نہیں میں نے نیونتن کیا دکس مہدے آج جن بلوں پر چرچہ ہو رہی ہیں وہ بل سترہ نو کو لوگ سباہ میں اور بیس نو کو راجعہ سباہ میں پارت ہوئے اور چوئی سپٹنیمبر کو ماہ میں راشت پتی نے مہدے نے استاقصر کر کے پورے دیس میں پرچارت کر دیئے آپ کس آدھار پر ان پرچار دیس میں کے لوگ سباہ اور راجعہ سباہ اور راشت پتی مہدے کے دوارہ جاری کے بلوں کو روکیں گے آپ نے کیا کہا آپ بل کیسے لے کر آئے ہیں ادیس اور کارنوں کا قطعہ میں آپ نے کہا کہ ساتھ بھی انسوچی ہے اس میں سٹیٹ لیٹس ہے سیکنڈ جو دوسری لسٹ ہے دوسری سوچی کہتے ہیں اس کے انٹری چودہ اٹھارہ اور اٹھائیس اور تیسری انسوچی جس کو کنکرنٹ لسٹ کہتے ہیں ان کی انٹری تینتیس سیپٹیٹ انٹری ستہائیس میں کرشی بھومی بجار مال اتبادن پردائے اور ویترن کا علیک کیا ہے اور آپ نے کہہ دیا آرٹیکل دو سو چوپن دو میں پردت سکتیوں کے آدھار پر آپ یہ بھی لے کر آئیں یہ صحیح ادیس مہد ہے سویدان نے آرٹیکل دو سو چھالیس کے اندر ساتھ بھی انسوچی کے اندر ایک سینٹرل لسٹ سٹیٹ لسٹ اور کنکرنٹ لسٹ کی بات کہی ہے اس کے سینٹرل لسٹ کے اندر ستہائیس میں انٹری ہے سنسط قانون بناتا ہے سٹیٹ لسٹ میں چھانسٹ ہے اور کنکرنٹ لسٹ میں سنتالیس ہے جن پر سٹیٹ اور مکندر دونوں قانون بنا سکتے ہیں آپ نے حوالہ دیا دو سو چوپن کا ادھار سمد ہے آپ کے انمتی سے میں دو سو چوپن پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں آرٹیکل دو سو چوپن کے یدی راجع ویدان منڈل دورہ بنائی گی ویدھی کا اپند سنسط دورہ بنائی گی ویدھی جسے ادنیم کرنے کی لئے سنسط سکشم ہے کسی اپند کے یا سمبرتی سوچی میں پرگنیت کسی ویشہ کے سمند میں ویدوان ویدھی میں کسی اپند کے ورود ہے تو کھڑ دو کے اپندوں کے آدین رہتے ہوئے حتہ ستی میں سنسط دورہ بنائی گی ویدھی چاہے وہ ایسے راجع ویدان منڈل دورہ بنائی گی ویدھی سے پہلے یا اس کے بعد پارت کی گئی ہو ویدوان ویدھی ابھی وایوی ہوگی اور اس راجع کے ویدان منڈل دورہ بنائی گی ویدھی رود اور سنیمات رو کیوں بنا رہے ہو آپ کیا دکار آپ کو اور آپ نے جو یہ آپ لے کر آئے ہوئے کنکرنٹ لسٹ کی انٹری تیس اس میں اتباد اور مال کا لکھا جس میں کے اندر سرکار قانون بنا سکتی ہے تیس ایک ہے کے اندر کھا دی تیل تیلن ہے تیس گہمیں پسووں کو سمند میں اور سینٹرل لسٹ آپ نے پڑی نہیں ہوگی سینٹرل لسٹ کی انٹری بیانیس سیم جی پڑھ لو آپ اس میں انتراجے ویپار اور وانڈ جے کے سمند میں کیا ہے کہ کنکرنٹ لسٹ کے کس انٹری کے آدھار پر بھل لارہی ہے سیم نوڑا جی مانسے جیس گلت پرمپرا ہے آپ کو موقع ناپلیس آپ کو جب موقع ملے جب بیٹ میں انٹیو نہیں کریں گے گلت پرمپرا ڈال رہے آپ مانی اپلیس بیٹھے آپ نیچے بیٹھے ہیں نیچے بیٹھے ہیں سینئر آدمی ہے آپ کھائے کے سینئر ہیں کیا ایک جام کو سیٹ کر رہے ہیں آپ مانی منتری دیے مانی سدش آپ پروک نہیں کریں گے کہ سدش کو اپنے بات چہر کی طرف دیکھ کے بات کریں دکس مہدے میں نیری پرانی دکس مہدے میں تو آپ کی سرک شاکر نہیں کھڑا ہوں دکس مہدے تو دکس مہدے میں نویدن کر رہا تھا آرٹیکل دو سو چوپنی اسپسٹ کرتا ہے کہ کنکرنٹ لسٹ کے کسی ابشے پر اگر کانون بنتا ہے تو سنسد دوارہ بنائے گا کانون ویدان سوارہ دوارہ بنائے گئے کانون کے اوپر پرباوی ہوگا ویدان سوارہ کانون بنانے کا کوئی حق نہیں اور دو سو چوپن دو میں جس کا علیک آپ نے کیا ہے میں آپ وہی پڑھ رہے ہیں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کللہ جی دو سو چوپن دو میں راجہ ویدان منل دوارہ سمرتی سوچی میں پرگنیت کسی اپبند راجہ ویدان منل دوارہ سمرتی سوچی میں پرگنیت کسی ویشہ کے سمند میں بنائے گئے ویدی کا کوئی ایسا اپبند انترویش ٹوچو سنسو دوارہ پہلے بنائے گئے ویدی کہ اس ویشہ میں کسی ویدان منل دوارہ بنائے گئے ویدی کو راشت پتی کے ویچار کے لیے رکھا جائے گا ان کے نمیتیل ملنے پر پربایو گا ملہ اگر آپ کا چوپن دو کی میں بات بھی مان لوں تو آپ اس کو مہاں میں مراجعہ پال کے بے پاس بھیجو گیا مہاں میں راشت پتی کے پاس جائیں گے اور راشت پتی جی نے جو کیندر پل پر اسی چوئی سپٹیمبر بہت تاکثر کر دی ہے تو کیسے پربایو ہوگا یہ میری سمجھ کے بات ہے آپ بنا مطلب صدن کا سمجھ جایا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اگر آپ اس کا دو سو چوپن دو کا پرنتک پڑھ لیتے تو سائد آپ لے کر نہیں آتے میں کہ اللہ جی نویدن کا پرنتک پڑھ لیں آپ دو سو چوپن دو میں کوئی بات سنسد کو اس وشے کے سمند میں کوئی ویدھی جس کے اندرگت ایسی ویدھی ہو جو راجعہ ویدان مندل دوارہ بنائی گی ویدھی کا پروردن سنسودن نرسن کرتی ہے کسی سمیہ بھی ایدینیویت کرنے سے نوارد نہیں کرے گی ملہ سوورین پاور پارلیمنٹ کو اور اس کے بعد بھی آپ لے کر آئیں اور اس کے ساتھ اگر مندلی جی آپ آرٹیکل دو سو انچاس بھی پڑھ لیں اس میں ساب لکھا ہے کہ راجعہ ویدھی سوچی کے بسے پر بھی ویدھی بنانے کا سنسد کو ادھکار ہے یہ ساری باتیں اس بات کو پرمانت کرتی ہے یہ سویدان کے پراہدان اس بات کو پرمانت کرتے ہیں کہ آپ کی نیتی اور نیت کھوٹ ہے اور آپ آج کھوٹا کام اس ویدان صفحہ میں کروا رہے ہو فیڈل سسٹم آب گورنمنٹ ہمارے سویدان کے پارٹ ایک میں بھارت اتھار انڈیا رچوں کا سنگ کی بھاو لکھے ہیں ہمارے پریویم پریامبل میں لکھا ہم بھارت کے لوگ بھارت کے ایک سمپن پربط سمپن سماتبادی پندر پر لوگ تاندر گھنڈ راجعہ کی ستاپنا کریں گے ہم کس سو جا رہے ہیں یہ میری سمجھ کے پرے کی بات ہتک سمد ہے میں اس پر سمجھتا ہوں کہ سرکار کو سوچنا چاہیے فیڈل سسٹم پر چوٹ کر کے سبھان پر کی آدمہ پر چوٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں اب میں جو پل آپ لے کر آئے ہیں کرشی بچی اوپد مانڈی سمبردن سرلی کرن راجتہ انسلسوں نے بھی دیکھ منتری جی اس پر بات کروں گا آپ اٹھا کر دہرہ چھے دیکھو دہرہ چھے میں کے اندر قانون کیا کہتا ہے دکس مود ہے کسی راجتہ کرشی اوپد مانڈی سمیتی ادنیم یا انہیں کوئی ویدی کے آدھین کرسک ویاپاری الیکٹرونک ویاپاری الیکٹرونک پلیٹ فارم میں کسی بھی انسوچی کرسک اوپد میں ویاپار یا وکرہ کے لئے فیس اوپ کر چاہے کسی بھی نام سے ہو نہیں لی جا سکتا یہ سنسو دن ہے کندر سرکار اور آپ کیا لے رہے ہو آپ کیا سنسو دن لے کر آئے ہو سمیہ سمیہ پر کسی ویاپاری چھتر میں کسی ویاپاری کورپرٹر الیکٹرونک ویاپاری یا ٹرینجیٹ پلیٹ فارم سم ویواری فصل وکرہ کے لئے لائے جائے گے تو کرسک اوپد مانڈی اوپد پر فیس اپ کر سیس ادیرود کرسکے ہو مطلب آپ کسان کے آج کسان کی بات کر رہے ہو یہ ٹیکس لگانے کا سنسو دن لے کر آئے ہو کسان پر آپ اور یہ نہیں یہ ٹیکس بھی دو پونٹ چھے پرسنٹ پچھلی بار ہنگاوے میں چلا گیا آپ ایک بل لے کر آگئے وہ کرسک اوپد مانڈی سنسو دن بھی دیکھ دو جار بیس تو آپ نے انیس سو اکسٹکے کو سنسو دن کیا ست سترہ میں اس میں آپ نے کیا کہا کہ اب تو دکس مہدے ویڈمبنا دیکھئے راجستان کے کسی کرسک اوپد مانڈی کے اندر کسان کو دائرے میں آ جائے گا کیا کرنا چاہتے ہو آپ میں سمجھ اور پھر آپ نے کہہ دیا کہ دوسوچت کریں گے کتنی فیس ہوگی یہ ادھگار بھی آپ نے لے لیا آج پورے دیس کے اندر کرسی منڈی ٹیکس راجستان کے اندر پنجاب کے بعد دوسرے نمبر بھی ٹو پوائنٹ سکس اور اسی ادھنی میں اندھر سیکشن آٹھ کے اندر سمیدہ کھیتی جب کسان کرے گا اور قرار کرتا اور اس میں کسان میں بیواد ہو گیا تو ایک میکنیزم ہے بیواد کے نپٹارے کا ایش ٹیم کے پاس آویدن ہوگا دو کسان کے پرسنیتی ہوگے دو ویاباری کے پرسنیتی ہوگے ایک پرسنیتی مقرر کرے گا ایش ٹیم اور زوتا ہو جائے گا اور تیس دن میں بیواد کا لینا ہونا چوروی ہے اور آپ کیا کر رہے ہو کرسی بجمنڈی ادھنی منطر کا بیواد کا نپٹارہ ہوگا بڑھا اپنے کرسی بجمنڈی میں بیواد کے نپٹارے کے لئے کیا کیا لکھا ہے میں سمجھتا ہوں اور اسی طرح آپ سیکشن چودہ کے اندر کیا لے کر آئے ہیں ادھنک سمود ہے کوئی بھی ویدی جاننے والا وقتی میں دیکھ رہا ہوں ارجا منطر جی کے چہرے پر آنے والے بھاؤں کو دیکھ رہا ہوں ان کو پیڑا ہو رہی ہے کیونکہ کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس کو پڑھے سنے گا تو یاد آئے تو منطر جی کہے گا کس پرکار کا قانون راجعہ سرکار پارت ویدھے کے اب تک سبھی قانون پر آرائیڈنگ آرائیڈ ایفیکٹ کیونکہ قانون پہلے ہے آپ کس پرکار کے اندر کے قانون پر آرائیڈ ایفیکٹ کرو گے آپ بیڈل سسٹم پر کتنی چوٹ کرو گے اور اسی میں سیکشن پندرہ کے اندر آپ کے اندر نے قانون پارت کیا سولہ لاکھ اتتر جار دو سو تیرہ مقدمے راجستان میں دسمبر دو جار اٹھار تک لمبیت تھے اسی طرح آپ ایک پسن سو دن لے آئے پس کسان کو پریسان کرے گا تو سدا دے دیں گے کون سے قانون میں سجد ہوگے کہاں فائر درد ہوگے کون سے ایکٹ میں فائر درد ہوگی پریسان کا کیا کیا دیفنیسن کہی تو بتاتے بھئی بلک آپ صرف اور اس کے بعد سوڑا سیکشن سوڑا قیم میں آپ نیم بنانے کی سکتیاں آپ کو سویدھان کے اندر نیم بنانے کی سکتیاں آپ کے پاس صحیح نہیں آپ کیسے بنان رہے ہیں میری سمجھ کے پرے کی بات ہے یہ دوسرا بل لے کر آئیں کرسہ سچکتگرن سیلیکشن قیمت آسواسن کرسی سیوہ پر قرار اس میں کیا لے کر آئے ہو آپ نے پڑھا نہیں پڑھنا چاہیے کرسی منتری ہو دارہ پانچ میں ایک پرنتک جوڑے آپ نے اور پرنتک جوڑ کے کیا کیا ہے کے اندر سرکار کا جو دارہ پانچ ہے پانچ اے میں لکھا سویدہ کھیتی اور کسان کے کسان اور قرار کرتا میں قرار ہوگا تو گارنٹیڈ ملے کا پراہدان ہوگا فصل چاہے خراب ہو اچھی ہو اگر سویدہ کھیتی میں قرار ہوگا تو جو گارنٹی ملے تیا ہوگا وہ ملے گا اور اس کے لئے پانچ بی میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو کوئی بونس بھی اگر ملے گا بونس کا پراہدان تو وہ بھی ملے گا اور آپ نے کیا جوڑ دیا آپ نے کہا ایم ایس پی سے ایم ایس پی سے ادھک قیمت ادا ہوگی ایم ایس پی کا اس سے کیا سمند ہے یہ ویکلپک قانون ہے منتری مہد ہے کسان چاہے گا تو ویکلپک قانون کے آدھار پر اس قانون کو اپنائے گا چاہے گا تو نہیں اپنائے گا میں سمجھتا ہوں کہ جب دیش کے کرشی منتری پردھان منتری جی نے میں نے پہلے کہہ دیا اور آپ کس پرکار کر رہے ہیں سیکسن ساتھ میں آپ پھر ایک امینڈمنٹ لے کر آئی آپ کا بھگوان مالک ہے کے اندر سرکار نے کہا کوئی ٹیکس اور کسان پر کی فصل پر بکرہ پر کرنی لگے گا آپ پھر کر لگانے کا پرستاو لی آئی کسان پر ٹیکس لگا دنے کا پرستاو لی آئی آپ کی آتما میں درد نہیں ہوتا گیا اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک اور بات اب آپ پر آئے گی منتری جی آپ آڈٹیا ہونے اب جو ٹیکس ہوگا اس میں کیا لکھا ہے سرکار لائسنس بیاپاری آڈٹیا ایجنٹ جو کسان کے لیے فصل گا بکرہ کرے گا ٹیکس لے گا وہی اس کا پریوجک ہے وہی اس ٹیکس کو بھرے گا کیا ہے کیسے بھرے گا پریوجک کا کیا دیفنیس آپ نے دیفنیس ان سب کو ڈال دیا وہ ٹیکس کلیکٹ کرے گا ٹیکس کھاں سے آئے گا کسان کے جیب سے آئے گا اب میں نویدن کرنا چاہتا ہوں اس لئے آپ نے کہا اس لئے میں کہہ رہا ہوں اس لئے ایتک سمودے ہیں یہ جو سات دو کے اندر سنسو دن لے کر رہے ہیں کے اندر ایدنیم میں ایسنسیل کومیٹری ایکٹ میں سٹوک سیمہ پر یہ تو کے اندر سرکار نے سواف کر دیا آپ اس کو بھی لاغو کرنا چاہتے ہو میں سمجھتا ہوں ایتک سمودے ہیں میں ابھی میری سمیہ سیمہ میں ہوں میں جلدی پورا کرلوں گا ایتک سمودے ہیں سیکسن تیرہ کے اندر کے اندر سرکار نے مدستہ سے ایک نپتارے کا میکنیزم تیار کیا آپ منٹی سمیتی کے انتصار کرنا چاہتے ہو کیا ہے اور پھر آپ سیکسن انلیس کے اندر آپ کو تکلیف ہے میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں آپ کو دیکھ نہیں رہا آپ کو دیکھنے کی میری امت ہی نہیں ہے آپ لوڈ شپ ہو مان سدش بڑی بڑی آنکھوں سے درائے ہیں میں دیریل ہو گیا درائے گا دیکھتے ہو رہے ہیں آپ دیریل ہو گیا نا آپ اتھرے بولا آہ ٹھیک دیکھتے ہو دارہ انیس کے اندر پھر یہ سیول کورٹ کو ادھکار دے رہے ہیں میں سمجھ میں نہیں آتا اور میں سمجھتا ہوں کہ سارا کانون اگر دونوں کانونوں کو پڑھے تو نشجت طور پر بھاویے نکلے گا کہ سمدھانک پراؤدانوں کو دھتا بنا بتا کر اس کانون کو لے کر آئیں اب دیکھتے ہو سمدھے آوسک وستو سنسو دن ویدیک دو ہزار بیس میں سنسو دن کے مادیم سے آوسک وستو ویسے سوپو بند راجستان سنسو دن واہ کیا اوپ بند ہے دو ہزار بیس لے کر آئے اس میں کیا آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے اس میں ایک تو دھارہ تین ایک قیم سنسو دن کیا ہے اور نئی دھارہ پانچ چھ ساتھ جوڑی ہے ستائیس سپٹمبر دو ہزار بیس ادھک سمدھے 65 ورس کے بعد کہ اندر سرکار نے آوسک وستو ادینیم ایرسنسیل کومیٹیٹی ایکٹ میں سنسو دن کیا ہے اور اس کے آدھار پر آلو ٹوماٹر پیاد تلن دال کرسیزنز کو سٹوک لیمٹس مابت کر دی یہ آپ کے گوشنا پتر کا بھی حصہ ہے جو میں نے پڑھ کر سنایا پھر آپ گوشنا پتر لینا نہیں کیوں گوشنا پتر سے آپ کا اسمان دور دور کا نہیں اور اس میں کے اندر سرکار نے دھارہ تین ایک میں جو کیا اس میں ایسا دارن پرستیتیوں پر سٹاک سیما لگائی جا سکتے گیا جس طرح پراکرتی گابدہ آگئی ید ہو گیا کال ہو گئی ایسا دارن قیمتوردی ہو گئی بھی کسی طرح کا آپ لے کر آگئی جرور کیا تھی ایک سبت کا حیر پر نہیں یہی ایسا دارن پرستیتی میں راج سرکار سیما سٹوک سما لگا سکتی ہے یہ لے کر آگیا وہ سمیہ تھا جب دیش میں خدیان کم تھے انیس سو پچھمن میں اس کی آزادی کے بعد میں آج ٹیلے سے گئوں آیا کرتا تھا ہم میں سے کئی سے لوگ بہت ساکسی ہے اس بات کے آج دیش میں اناج اتباد جی طرح آپ نے کہا نشجد طور پر دھرتی کا سنا چیرنے والے کسان نے کمالی کر گیا ہمارا ہمارا جو بوائی کا رکبہ وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ادھکس مہدہ ہیں ایک کرونا کال کے اندر انبو جو ہوا کہ کہیں تو مانگا رہا آپ ارتی میں کسی جنس کی کسی سٹیٹ کے اندر جادہ رہا کسی میں کم رہا کسان کو بندارن کے لیے آدھونک سویدہ ملے اس کے لیے پانچ دون دو جار بیس کو کرونا کی وسیز پرسیدیو میں انبو کو دیکھتے ہوئے انبو کو دیکھتے ہوئے انبو کو دیکھتے ہوئے تین ایک قیمیں ایک جتے پرنس دو سیکنڈ پرنسک کے علاوے ایک اور پرنسک لگا کر آپ وہ یہ آشادان پرستیتی اقال اور اس کی بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پرکار کا کامل ہوں اور آپ نے دیکھا ہوگا ادھکس مہدہ ہے کے اندر سرکار پر ابھی آپ کہہ رہے تھے آپ کو معلوم ہے اس بار کا بجٹ کتا ہے دو جار بیس کس کا ایک لاکھ چونسیز جار کا بجٹ ہے کرسی کا کیونین گورنمنٹ کا اور آپ کے سمجھے میں دو جار نو دس کو بار آجار تھا کبھی سنا آپ نے سبتر آجار کروڑ روپے ہر برس کسان کے کھاتے میں پردان بندی سمان نیدی یوجنہ میں جاتے ہیں آپ کو اپنا کال خندی یاد ہوگا دو جار آٹھ کے اندر آپ نے ایک بار پچپن آجار کروڑ کے کرجے ماف کرے اس کی توتھی بجاتے رہے اس میں کتیاں نیمتا ہوئی آج آتم نیرور بھارت میں کرسی کے سرسلہوں کو مضبوط کرنے کے لئے ایک لاکھ کروڑ کا پرافدان کیا آج آپ تو سیکاریتہ بھی دیکھتے ہوں گے دھائی کروڑ کسان جو کسان کریڈٹ کارڈ کی لیمٹ میں نہیں آرہے تھے ان کو کسان کریڈٹ کارڈ کی لیمٹ میں جوڑنے کے لئے دو لاکھ کروڑ کا پرافدان کیا اور میں سمجھتا ہوں اس پرکار اس سمیں جب میں نے کہا راجستان کے اندر بسم پرستی ہیں راجستان آج پورا راجستان دہستگردی کی زندگی میں جیرہا ہے اپراد اور اپرادی دونوں بے کابو ہے مسیح ستر بلاتے آپ نیسل کرائیم بیرو ریپورٹ پر چرچہ کرنے کے لئے بلاتے مسیح ستر بلاتے آپ آپ کی جو سینٹر سینٹر آف پور منیٹرنگ انڈیان ایکونومی پرکی میں جو بے روزگاری کے آنکھڑا ہیں ان کے لئے بلاتے آپ سدن کا سمیہ جایا کرتے ہیں اس پرکار کا قانون جو سویدانک طور پر جس قانون کو روکنے کے آپ کو اسیس کرتے ہیں آپ کرنی سکوگے ہندوستان کا کسان آپ سے جباب مانگے گا کسان کے کلیان کے لئے کسان کی بہبودی کے لئے کسان کی انتی کے لئے جو قانون دیش کی سرکار لکھر آئی ہے نرندر موڈی کی اقوائی میں نسچت طور پر دو ہزار بائس کو کسان کی آمدنی دنگنی ہوگی آپ جتنے روڈ ایٹ کار رہے ہوتے ہیں روڈ ایٹ کارنا بہت بہت دنے والد